اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب سے کچھ روز قبل ہمارے ایک بھائی نے ہمیں ایک ویڈیو دکھایا تھا انجینئر محمد علی مرزا کا اس پر انجینئر نے جو تھمنیل لگوایا ہوا تھا اس پر لکھا تھا کیا دین چودہ سو سال کے بعد انجینئر ہی کو سمجھ آیا اور یہ جو ڈائلوگ ہیں یہ میں نے ایک دو مرتبہ مفتی تاریخ مسعود صاحب کے بیانات میں بھی سنا ہے وہ جیسے جو اختلافی مسائل ہیں جو فروعی مسائل ہیں جس کو لے کر انجینئر صاحب نے ایک جو ہے بہت بڑا کھلوار بنایا ہوا ہے مزاق بنایا ہوا ہے اس کو لے کر حضرت نے جواب دیا تھا نورملی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ چودہ سو سال میں کیا دین اس انجینئر ہی کو سمجھ آیا کہ فقاہ نے نہیں سمجھا محدثین نے نہیں سمجھا ان لوگوں نے نہیں سمجھا اس بندے کو سمجھ آ گیا جو نہیں نہیں باتیں کرتا رہتا ہے اطلاق کے بارے میں ترابی کے بارے میں رفاہدین کے بارے میں اور اسی طرح فاتحہ خلف الامام کے بارے میں وغیرہ تو اسی بات کو عدرت کی کوڈ کرتے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کر آیا گیا اور اس ویڈیو میں انہی کا ایک بندہ سوال کر رہا ہوتا ان سے کہ علی بھائی آپ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین انجینئری ہی کو سمجھ آیا چودہ سو سال میں کسی اور کو سمجھ نہیں آیا تو انجینئر صاحب نے پہترہ بدلا اور انجینئر صاحب بولے کہ نہیں ایسا نہیں ہے دین صرف مجھے ہی سمجھ آیا میں نے کب کہا آپ سے کہ یہ میری بات مانو کہنا لگے بھائی صاحب کہ اچھا ایک بات بتائیں آپ کبھی میں نے ایسا ہوا ہے لوگوں سے کہا ہوں کہ یہ میرا ترجمہ قرآن ہے اور یہ میرا لکھا ہوا ترجمہ ہے اس کو پڑھیں کبھی میں نے لکھا ہے تو یہ میرا ترجمہ جو ہے لکھا ہوا قرآن کا اس کو پڑھو باقی قرآن نہ پڑھو بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جو بریلوی ہیں تو بریلویوں کا ترجمہ قرآن پڑھیں دیوبندی ہیں دیوبندیوں کا ترجمہ قرآن پڑھیں میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرا ترجمہ قرآن پڑھو تو اور بھی ایک بات بولی جنہوں نے دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنی بات کہاں پیش کرتا ہوں میں تو اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آیا میں تو کہتا ہوں ان کو سمجھ آیا ہے لیکن تم لوگ نہیں مانتے جو ان کو سمجھ آیا تھا وہی میرے سمجھ آ گیا جو ان کو انہوں نے لکھ کر دیا وہی میرے سمجھ آ گیا بھئی میں بیان کر رہا ہوں دیکھو ان کے بزرگ لکھ کر گئے کتابوں میں موجود ہیں لیکن تم مانتے نہیں کہنے لگے ایک مثال دی کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے ایا کا نعبد و ایا کا نستعین اس کا ترجمہ سور فاتحہ کا یہ ل لکھا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں لیکن ان کے ماننے والے لوگ جو ہے مدد قبروں پر جا کر مانگ رہے ہیں ایک بات دوسرا انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ دیکھو انہی کے بزرگوں نے جو ہے بخاری کا ترجمہ لکھا مسلم کا ترجمہ لکھا میں نے تو نہیں لکھا بخاری اور مسلم کا ترجمہ کہ دیکھو بخاری کا ترجمہ ان کا اپنا لکھا ہوا مسلم کا ترجمہ ان کا اپنا لکھا ہوا حدیثوں کا ترجمہ ان کا اپنا لکھا ہوا لکھ کر گئ ہیں اور یہ نہیں مانتے تو میں تو ان کو ان کے بزرگوں کی ہی بات بتاتا ہوں میں تو وہی دین بتا رہا ہوں جو چودار سو سال تسلح آ رہا ہے جو قرآن میں لکھا ہے میں وہی بتاتا ہوں میں کہه تا خواہ داونا برعلمی ہو تو برعلمی والا قرآن پڑھو دیوبندی ہے تو دیوبندی اللہ ترجمہ پڑھو اور حدیثوں ہی کتاب میں میں کب کہتا ہوں کہ میرا اپنا ترجمہ لکھا ہوا ہے جو تمہارے بزرگوں نے لکھی ہی حدیثوں کے آگیا ہوگا اتنی دن میں نے آپ کو جو سمجھایا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ انجینئر ہی کو چودہ سو سال میں دین سمجھایا بلکہ دین جو بزرگوں کو سمجھایا تھا جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا تھا وہی انجینئر صاحب اب انہی کتابوں سے کھول کر اور قرآن کریم کو کھول کر لوگوں کو بیان کر رہے ہیں اور علماء جو ہیں وہ خود بھی عمل نہیں کرتے اور لوگوں سے چھپا رہے ہیں یہ ان کا احتراز ہے تو اس احتراز کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا چھوٹا سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک گاؤں کے کچھ لوگوں نے ایک بچے کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجا شہر میں بڑی محنت کر کے اس گاؤں میں بچارے سارے انپرد لوگ تھے بلکل وہی ہی حل چلانا کیتی کرنا ان کا کام تھا ان کا جو ہے نہ ہندی سے دور تک کوئی واسطہ تھا لکھنے کے اعتبار سے زبان تو خیر اندی ہی تھی اور انگلیس سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں تھا نہ لکھنے سے نہ بولنے سے کیونکہ وہ ان کی زبان نہیں تھی اچھا کچھ روز کے بعد وہ بچہ وہاں سے آیا شہر سے لوٹ کر اور اس بچے نے یہ کیا کہ وہاں پڑھائی بڑھائی کچھ نہیں کی شہر میں گھنٹا پھرا گاؤں والوں نے پیسے دیئے وہ اپنا جو ہے خوب انجوئی کیا اس سے اور پڑھ کر آ گیا گاؤں والوں نے پڑھایا کیوں تھا کیونکہ پہلے کا جو دور تھا گاؤں میں تو باہر سے لوگ آیا کرتے تھے جس میں وہ لوگ بھی آیا کرتے تھے جن کی زبان انگلیس تھی جو اس وقت کی بات ہے یہ ایک فردی کہانی ہے چھٹکلہ ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب انگریز کی حکومت تھی تو گاؤں میں انگریز آیا کرتے تھے اب گاؤں کی ترقی کے لیے کوئی بات کرنا ہے اس انگریز سے اب انگلیس کو جانتا نہیں تو بات کیسے ہوگی تو اسی وجہ سے انہوں نے ایک بچے کو پڑھنے کے لیے بیجا جس نے پڑھائی دین کی اب وہ آ گیا اس نے تین چار لفظ جو ہے لٹ لیے تھے وات ڈیز یور نیم اور ہاو آر یو بس اسی طرح کے کیا آپ کا نام کیا آپ کیسے ہیں وغیرہ آ گیا گاؤں میں یہی بولتا رہتا تھا لوگ سمجھتے تھے واہ کیا انگلیس بولتا بڑی فرفر انگلیس بولتا ہے کوئی بات نے کچھ دن بعد ایک انگریز آیا کسی بات کے لیے تو گاؤں والے نے اسی طالب ان کو بلانے کے لیے کہا کہ وہی ایک بچہ ہے ہمارے یہاں جو پڑھا انگریز نے اس جو ہے ہائی ہلو کرنے کے بعد انگریز نے اس سے پوچھا اس نے اپنا نام بتا دیا کیونکہ اتنا تو اس نے سیکھا ہی تھا اس نے اس سے پوچھا ہوگا اس نے اپنا نام بتا دیا اور ہاو آر یو وغیرہ وغیرہ جو تھوڑی بہت سلام کلام ہونا تھا ہو گیا اب اس کو جو بات رکھنی تھی اپنی وہ بات اس نے پیش کی ادھر سے حضرت کو کوئی جواب ہی نہیں آتا کیونکہ انگلیس جانتے ہی نہیں وہ چند کلمرٹ رکھے تھے جو عام طور پر بولے جاتے ہیں اب جب جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ان کی قلعہ کھولی کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا تو اس کہانی سے اگرچہ چٹکلا کسی نے بنایا ہے فردی جو ہے کہانی ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک کم پڑا لکھا آگمی تھوڑا بہت دین جو ہے علم حاصل کر کے چاہے وہ دنیا بھی ہو یا دینی انھی لوگوں کو بے وقوف بنا سکتا ہے جس کے پاس دینی یا دنیا بھی علم نہ ہو کوئی انسان تھوڑی سی انگلیس سیکھ کر انہی کو بے وقوف بنا سکتا ہے جن کا جو بشاری انگلیس نہ جانتے ہوں اسی طرح کوئی انسان تھوڑا سا قرآن و حدیث کا علم پڑھ کر انہی کو بے وقوف بنا سکتا ہے جن کو قرآن و حدیث کی خبر نہ ہو اور جیسے وہ انگریز حسر آتا ہے نا اس طالب علم پر جس نے کچھ نہیں پڑھا تھا اور گاؤں میں اپنا جو ہے مزاق بنوایا تھا اس نے اور گاؤں والوں کا بھی ایسے ہی جب علماء حضرت کے بیانات کو سنتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے تو ہسی آتی ہے ہمیں بھی اس بندے کو قرآن کریم دیکھ کر ناظرہ پڑھنا نہیں آتا اور دعوے ہیں حضرت کے قرآن و حدیث پر عمل کرنے اور عمل کرانے کے عجیب بات ہے فقہہ نے جو چیز نہیں سمجھے حضرت کو وہ سمجھ آجاتی بات آپ کی درست ہے کہ جو لکھا ہے اب آپ کہتے ہیں نہیں مانتے اس کا اعتراض میں آپ کو دوں اس کا جواب آپ کو میں دوں اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو محمد علی مرزا صاحب ہے ان کی ایسی کلپ میں نے کئی دیکھی ہے جس میں بندے کو قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں آرہا ہے کہیں زبرزیر پیش کی گلدی ہے کہیں الفاظ ہی بدل دی ہے کہیں حرف تبدیل کر دی ہے مطلب جیسا بھی ہے بندے کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا اور دعویٰ اور اسی کلپ میں دعویٰ تھا حضرت کا کہ میں قاری صدیت سے اچھا قرآن پڑھتا ہوں اس سے زیادہ قواعد مجھے معلوم ہے اور بندے کو پڑھنا نہیں آتا بہرحال اعتراض یہ تھا کہ جو بزرگوں نے لکھا ہے جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے بخاری کا اسی میں میں دیکھاتا ہوں رفیر وغیرہ تو اتنا آسان سا جواب میں آپ سب کو دینا چاہوں گا کہ بھائی اتنا آسان نہیں ہے کچھ یہ نہیں ہوتا کہ جو لکھا ہے وہ مانا ہی جائے گا بلکہ کچھ ناسخ و منصوب بھی کوئی چیز ہوتی ہے راجح و مرجوخ بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ سارا کا سارا بس جیسا آپ کو نظر آرہا آپ کو مانا جائے گا جیسا اس میں لکھا ہے وہ مانا جائے گا لیکن جیسا آپ کو نظر آرہا وہ نہیں مانا جائے گا آپ لفظوں پر تیرتے اس کی حقیقت میں نہیں جاتے اسی طرح جو احادیث میں لکھا ایسا نہیں ہے جو لفظوں میں بس وہی مانا جائے گا اس کی حقیقت میں جائیے اس کی پسے منظر میں جائیے آپ الفاظ کو کھنگالتے ہیں ایسے تو میں آپ کو قرآن کریم دکھا دوں اٹھا کر اور میں یہ کہنا چاہوں گا جیسے آپ کا دعویٰ ہے جو قرآن میں لکھا ہے وہی میں لوگوں کو پیش کرتا ہوں جو عدیث میں لکھا ہے وہی میں لوگوں کو پیش کرتا ہوں تو کل تو ایک اور فتنہ بن سکتا جو وہ چیزیں پیش کرتا جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ کر سکتا ہے کہ دیکھو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے میں آپ کو چند آیتیں پیش کروں گا سادھی آیت اور حادث تو میں آپ کو نہیں سنا سکتا ایک آیت ہے قرآن کریم کے اندر دوسرے پارے میں کتبہ کا تعلق ہے الوسیعہ سے کہ تم پر وسیعت فرد کر دی گئی کس وقت جبکہ تم پر موت کا وقت تاری ہو جائے یعنی جب تم کو لگنے لگے جب تم مرد الموت میں ہو یعنی وہ وقت قریب آجائے عمر زیادہ ہو جائے بڑھاپہ زیادہ ہو جائے بیماری ایسی لگ جائے کہ چانس نہیں ہے جگتا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی بچے گی آپ کو لگے گا کہ آپ مر جائیں گے تو اس وقت آپ کے اوپر وسیعت فرد ہو جاتی ہے کہ آپ وسیعت کریں اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے کہ کس کو کتنا دینا ہے حالانکہ یہ آیت منسوق اور اس کا ترجمہ موجود ہے آیت موجود ہے ترجمہ یہی ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت قریب آجائے تو اس پر فرد ہے کہ وہ وسیعت لکھ کر جائے کہ کس کو کتنا دینا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا کیونکہ منسوق ہے آپ کوئی نیا جو ہے آپ کے جیسا کوئی پیدا ہو جائے گا انجینئر وہ کہے گا دیکھو مرتے وقت وسیعت فرد ہے اور ان میں سے کوئی بھی وسیعت پر عمل نہیں کراتا کوئی بھی وسیعت پر عمل نہیں کرتا اور قرآن میں لکھا ہے میں بھئی تو بتا رہا ہوں میں کون صاحب کا ترجمہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو مانا احمد رضا خاص صاحب کا ترجمہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو جو ہے مفتی تقیو اسبانی کا ترجمہ دکھا رہا ہوں تو بریل بھی بریل بھی ہوں والا ماننے دیوبندی دیوبندی ہوں والا ماننے کیا دقت ہے دوسری آیت میں آپ کو سناتا ہوں اسی دوسرے پارے کے اندر ایک آیت ہے اور وہ شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کے لئے یہ بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ کی طاقت رکھنے کے باوجود ایک مسکین کو کھانا کھلا دے فدیہ دے دے دیں یہ آیت بھی موجود ہے اس کا ترجمہ بھی موجود ہے اب کوئی جو ہے آپ کے جیسا اٹھے گا اور لوگ کو کہے گا کہ مولوی امت کو گمراہ کر رہے ہیں بلا وجہ ایک مہینہ ان کو بھوکا رکھتے ہیں قرآن کریم تو کہتا ہے جس کو روزہ کی طاقت ہو وہ بھی کیا کرے فدیہ دے دیں جس کو روزہ کی طاقت ہو وہ بھی کیا کرے فدیہ دے دیں دیوبندی دیوبندی والا ترجمہ سن کر مان لیں تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی ناسی اخر منسوق بھی کوئی چیز ہوتی ہے اسی طرح میں آپ کو ایک اور آیت پیش کر کے سناتا ہوں چوتھے پارے کے اندر آیت ہے جس کی تشریح میں کر چکا درست قرآن کے اندر کہ اگر کوئی عورت بردکاری کا ارتکاب کرے بردکاری کرے اور اس پر گواہ بھی ہو جائیں وہ ساری بات الگ ہے سزا کی بات کر رہا ہوں تو اس میں الفاظ ہیں فام سکون نفل بیوت کہ اس کو گھر کے اندر بند کر دو قرآن میں آیت بھی موجود ہے ترجمہ بھی موجود ہے بریل بھی بریل بھی والا مان لیں دیوبندی دیوبندی والا مان لیں تو امت اس پر عمل ہی نہیں کر رہی حالانکہ یہ آیت بھی منسوق ہے زنا کی سزا کو یہ تھوڑی ہے زنا کی سزا اگلی آیت میں اسی طرح روزے کا جو تعلق ہے یہ آیت بھی منسوق ہوگی آگے جو آیت آ رہی ہوسی سے اس کے ایک بات آیت ہے وہ آیت کہتی ہے کہ جو شخص اس رمضان کے مہینوں کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھیں یہ آیت منسوق ہے چوتھے پارے کے اندر سورہ نساء کے آیت کہ اللہ تعالی نے تمہیں حکم نازل فرما دیا تمہاری اولاد کے بارے میں کہ تم کو کس کو کتنا کتنا دینا ہے والدین کو کتنا دینا بھائی بہنوں کو کتنا دینا بی بی کو کتنا دینا شوہر کو کتنا دینا تو یہ چیزیں ہیں کچھ ناسیوں کو منسوق بھی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جو لکھا ہے سقی طور پر اسے مال لیا جائے گا اسی وجہ سے علماء کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ سمندر کے اندر غوتہ لگانے والے اسی لیے علماء کو کہا گیا کہ آپ صرف سمندر پر تیر کر ایسا نہیں اندازہ لگا سکتے کہ بس یہی ہے جو کچھ ہے آپ کو اندر جانا پڑے گا پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ سمندر کی حقیقت کیا ہے تو یہ اوپر کنارے پر تیر کر آ جاتے ہیں اور پھر جو ہے اپنا بس ویسے ہی جسے میں آپ کو ایک مثال دوں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک اور میں جو مثال دے کر سمجھاتا ہوں اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ ایک لڑکی ہے جس کا نام مریم ہے اور ایک لڑکا ہے جس کا نام زید ہے مریم نے یہاں سے سو کلومیٹر کا راستہ ایک گھنٹے میں تیر کیا زید نے وہی سو کلومیٹر کا راستہ ڈیڑھ گھنٹے میں تیر کیا تو آپ کیا کہیں گے اس میں مریم بہتر ہے زید تو آپ کا جواب ہوگا مریم لیکن پھر آپ سے کہا جائے یہی راستہ جو مریم نے ایک گھنٹے میں تیر کیا وہ کار سے اور یہی راستہ جو زید نے ڈیڑھ گھنٹے میں تیر کیا وہ پیدل تو آپ کیا کہیں گے آپ کون بہتر ہے زیدیا مریم تو آپ کہیں گے کہ زید کیونکہ کار سے گھنٹے میں جانا اور ڈیڑھ گھنٹے میں پیدل جانا تو پیدل جانے والا جلدی پہنچ گیا تو میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی تو یہ جو ہے انسان کو واقعات جس طرح بتائی جاتے ہیں اس کا ذہن اسی طرح ایکسپٹ کرتا پھر اسی کو اچھا برا کہتا جس طرح بتائی جائے پہلے مثال دی تھی میں نے آپ کو اس میں آپ کو مریم بہتر لگ رہی تھی دوسری مثال دی جو آپ کو جو اور تھوڑی سی وضاعت کر دی تو آپ کو زید بہتر لگے لگا تو ایسے ہی ہوتا ہے صرف صدحی علم کافی نہیں ہوتا کسی بھی چیز کو کمپلیٹ جو ہے جان کر نہیں حاصل کرنے کیلئے اس کو کمپلیٹ پڑھنا پڑتا ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ سکھنا پڑتا ہے اسی طرح حدیث شریک کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک حدیث ہے سہا کی حدیث سے سنا رہا ہوں آپ کو میں دوسری نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاپ فرمایا تو آپ کیا کریں گے کھڑے ہو کر پیشاپ کریں گے اسی طرح ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو بطور علاج کے اونٹ کا پیشاپ پینے کا حکم فرمایا تو کیا کریں گے بیماری ہو جائے گی وہ تو کیا اونٹ کا پیشاپ پینے کا حکم دیں گے نہیں نا تو یہی ہے وہ بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ راجح اور ملجوع ناسخ اور منصوب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو امت کو گمرا کرنے کی کوشش نہ کریں جو لکھا ہوا ہے قرآن میں آپ یہ کہیں کہ یہی مانے تو میں نے آپ کو مثالیں پیش کر دی پھر تو کوئی آپ جیسا ایک دوسرا اٹھائے گا اور وہ کہے گا قرآن میں لکھا ہوا ہے جو روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو وہ کیا کریں فیدیا دے کر جان چھڑا لیں اور جو شخص موت کے قریب وہ کیا کریں وسیعت کر کے جائے اپنے گھر والوں کے لئے یعنی وہ جس کو جتنا چاہ دینا دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حصے متعین نہیں ہے تو یہی کرے گا جب وہ آدھا قرآن آپ کو دکھائے گا اور آدھا آپ سے چھپائے گا تو اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں تو قرآن تو ہم دیکھ لیں گے پورا ہے قرآن تو وہ پورا سنایا گا جب درست قرآن اپنا دے گا یا پڑھائے گا ہم کو تو بھائی میرے حدیث تو آپ کو ساری نہیں دکھا سکتا ایسا نہیں ہے کہ حدیث اکل یہی ہے کہ بخاری مسلم ترمیزی ابو دعوت نسی ابن ماجہ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں یہ تو صرف صحاں ہیں لوگوں کا اس پر مدار ہیں لوگ یہ سمجھتے بس یہی حدیث ہیں اور بعض لوگ تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ ایک بخاری اور ایک مسلم بعض لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے حالانکہ حدیث کی اتنی کتابیں ہیں اتنی کتابیں ہیں جو صرف طلبہ کو پڑھائی جاتی ہیں اگر میں ایک بندے کے ایک ہاتھ میں رکھ دوں تو دس منٹ اس کو لے کر کھڑا نہیں ہو سکتا بہت میں آپ کو بہت یقین کے ساتھ یہ بات کرنا ہوں کہ اگر وہ ساری کتابیں جو طلبہ کو ایک ہی سال کے اندر پڑھائی جاتی ہیں مدارس کے اندر اگر وہ ساری کتابیں کسی کے ہاتھ میں دے دی جائیں تو کوئی بھی اس کو لے کر دس منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا اور آپ بات کرتے ہیں کہ حدیث صاحب کیا آپ کو حدیث کا متعلق اور محدیثین ایسے نہیں ہوتے تھے آپ کی طرح کے اردو کی چار کتابیں لے کر بیٹھ گئے اور سمک سنانا سرور کر دیا بلکہ محدیثین وہ ہوا کرتے تھے جن کو ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ پانچ پانچ لاکھ حدیث جو ہے زبانی یاد ہوا کرتی تھے کیا بات کر رہے ہیں آپ آپ اردو کا تنیمہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور امت کو گبرا کر رہا ہے اس طرح سے تو میرے بھائی احسانہ کریں خدا کا باستہ اور امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آئے ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ